چناب ایک موقع ہوتا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ان کی بھاگداؤں کو سمجھنے کا اور جو دیش کے کلیان کے لیے راجے کے کلیان کے لیے لوگوں کے کلیان کے لیے جو کوششیں وہ کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو جنتہ کو بتانے کے لیے یہ ایک طرح سے ایک طرح کا جاگرن ہے ایک طرح کی جاگرکتہ بھی ہے کہ جو کوششیں ہیں عام لوگ بھی اس کا حصہ ہے اور جب لوگتنتر کے اس مہا پر میں عام لوگ بھاگیداری کرتے ہیں تو اس پرکریا کو ایک طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کی لوگتنتر کی جو پوری بھاونہ ہے وہ لوگوں کے لیے لوگوں کے دوارہ ہی نرمیت ہوتی ہے تو اس پرکریا میں اس چنابی پرکریا کو ہمیں اس طرح سے بھی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ یوجناوں کے تحت الگ الگ پہل کی تحت اور آپ دیکھیں پچھلے دوہزار چودھا کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے تمام پریوجنا ہے اس میں سردار سروور جو باند پریوجنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کیسے وہ سات سالوں سے وہ اٹھکا رہا اور اس کے بعد جب مکھے منتری بنتے ہیں نرین نرمودی اس کے بعد کس طرح سے اس میں گتی آتی ہے سپریم کورٹ سے بھی نردیش ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کو ریکارڈ سمجھ میں لاغو کیا جاتا ہے اور دوہزار سترہ میں اس کو راشر کو سمرپت کر دیا جاتا ہے وہ ایک میل کی پتھر کی طرح ہے اسی طرح ہمیں گجرات میں ساؤنی پریوجنا کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو سوراش کچھ کا جو پورا علاقہ تھا دکشن گجرات کا علاقہ جو تھا یہ ایک نئے جیون ان کو ملا ہے ایک نئے جیون کی طرح انہیں ملا اور آپ یہ دیکھیں یہ جو حجوم ہے لوگوں کا یہ اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ درشے دیکھنے رائک ہے جو بھی پردھان منطری کی لوگ پریتا کا پیمانہ جاننا چاہتے ہیں وہ اس کی ایک جھلک دیکھ لیں یہ مندر میں پردھان منطری پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور تمام بڑا حجوم وہاں امڑا ہوا ہے جس میں تمام مسلم بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں تمام جاتی دھرم کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے صلاحکار سمپادک ونوت بشرا جڑے ہوئے ہیں ونوت جی آپ سے جاننا سمجھنا چاہیں گے جس سانسکرتک نوچیتنا جس سانسکرتک نوجارگرن اور آدھیاتمیک انین کی شروعات پردھان منطری نے کی ہے اس دیش میں کس طرح سے اس کو آنکھیں گے کس طرح سے اس کا ورن کریں گے کس طرح سے بتائیں گے ہمارے درشکوں